موسیقی 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 گائز بیلکم بیک ٹو مائی چینل آز میں بات کروں گا امیزن بیسک کی وارڈ کے بارے میں ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کون سا کی وارڈ صحیح رہے گا ٹائپنگ کے لئے تو ویڈیو کو سکپ بلکل مت کرنا تو گلوسی لک میں آپ کو کی وارڈ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ایک چکلٹ کی وارڈ ہے اور کیز کے بیچ کی سپیسنگ اکریسی کو بڑھانے میں کافی ہیلپ کرے گی بات اگر کیز کی کریں تو کیز کافی سوفٹ ہیں جس سے ٹائپنگ میں آپ کو کوئی دکت نہیں آنے والی ہے پیلٹ کوئیٹی کی بات کریں تو کافی اچھی کوئیٹی کی پلاسٹیک اس میں یوز ہوئی ہے وائر بھی کافی اچھی کوئیٹی کی ہے ایس کمپیئر ٹو ادر کی وارڈ جو اس رینج میں آتے ہیں ساتھ ہی آپ کو کچھ سوٹ کٹ کیز کی وارڈ کے اوپر دیکھنے کو مل جائیں گی جو کی کافی اچھی بات ہے کیپس لوگ نم لوگ اور سکرول لوگ میں لائٹ انڈیکیٹر بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گا تو کافی دیر تک ٹائپنگ کرنے کے بعد مجھے یہ کی وارڈ کافی اچھا لگا میں اچھے سے ٹائپ کر پا رہا تھا اور کوئی بھی ایسی دکت مجھے اس کی وارڈ میں نظر نہیں آئی تو یار اگر میں بات کروں کونسا کی وارڈ ٹائپنگ کے لئے بیسٹ رہے گا تو اگر آپ بیگنر ہیں تو آپ کسی بھی کی وارڈ پر اپنی پریکٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو بیگنر کے لئے میں یہ کی وارڈ بلکل ریکومنڈ نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو اگزام میں اگر ایسا کی وارڈ ملتا ہے جس کی کیس تھوڑی ہارڈ ہے تو پھر آپ کی سپیڈ کم ہو جائے گی وہاں پہ اس لئے آپ کوسس کریں کہ ایسے کی وارڈ پر پہلے پریکٹس کریں جس کی کیس تھوڑی ہارڈ ہے لیکن جیسے ہی آپ کی سپیڈ پچیس سے تیس ڈبلی پی ایم کی آنے لگے تب آپ ایک اچھے کی وارڈ جس کی کیس تھوڑی ساپٹ ہوں اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں دیفنیٹلی آپ کی سپیڈ انکریز ہوگی ساتھ ہی یہاں پہ کچھ بزرٹ کی بورڈ کے لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ جا کے پرچیس کر سکتے ہو اگر آپ کا کوئی بھی کوئی کویسٹن ہے اس کی بورڈ سے ریلیٹڈ تو کمنٹ میں آپ اپنا کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں میں جرور ریپلائی کروں گا ساتھ ہی میرے چینل سبسکرائب کر لینا